موسیقی 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 قومیں جو بند کا اعلان کیا ہوا ہے ان غریب مزدوروں کی بستیوں میں جا کر دیکھو جہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا ماسوم بچے دودھ کے لیے بلکتے رہتے ہیں کوئی سماجی خدمات کب تک انجام دیتا رہے گا کب تک غریبوں کی مدد کرتا رہے گا کہنے کا مطلب یہ ہے اب یہ ہم آنے کو تیار نہیں کہ لوگ ڈاؤن کورونا کا علاج نہیں ہے اور بار بار وزیراعلا ایڈروپا نے کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کرنے سے کورونا پر کابو پانا تو دور کی بات دگر مسائل بڑے پہمانے پر سامنے آئیں گے بازاروں میں گھومنے والا ہر فرد اپنی زندگی کی ایک جنگ لڑتا رہتا ہے اور اگر تم اسے ہی گھر کی چار دیواری میں بٹاؤ گے تو کیسے زندہ رہ پائے گا صرف دو چار امیروں کی مانگ پر حکومت گور کرنے کی وجہ ہے گریبوں کے زندہ رہنے کے راستے مہیا کریں بات بات کو لوگ ڈاؤن آخر کیا مزاق سمجھ رکھا ہے صرف صبح سے شام تک زندگی گزارنی ہوتی ہے تو کتنے آخراجات کے ساتھ صبح سے شام تک کا فاصلہ تے کرنا پڑتا ہے جن لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے شاید اور دو چار مہنے گھروں میں بیٹھ کر گزارک کر سکتے ہیں لیکن گریبوں کا اس طرح روزگار چھین کر بھوکا گھروں میں بٹانا ٹھیک نہیں ہے وزیراعالہ ایڈروپہ نے ٹھیک کہا ہے کہ اب کسی طرح کا لوگ ڈاؤن کرنا ٹک میں نہیں ہوگا اور بازار بن نہیں ہوں گے ایکینا پچھلے لوگ ڈاؤن سے جو نقصانت ہوئے ہیں اس کی بھرپائی آج بھی ممکن نہیں ہے پھر سے جن گاؤں میں بھی لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے وہاں پر لوگ ڈاؤن کو رد کرنے کا فیصلہ لیا جا رہا ہے تاکہ گریب مزدور کو دو وقت کی روٹی میسر ہو سکے پورے دیش میں کورونا کا کہہر جاری ہے اور کورونا سے موت ہونے کے بعد لاشوں کی عدلہ بدلی کیوی خبر نیوز میں آ رہی ہے لہٰذا ہر جگہ پر ایک طرح کا افراد تفریقہ ماحول دیکھا جا رہا ہے اب حکومتوں پر مکمل مرنسہ کرنے کے بجائے عوام خود ہی وابا سے کیسے لڑے اور کورونا کے ساتھ ہی آنے والی زندگی گزار سکے ہم کب تک کورونا وابا سے ڈر کر گھروں میں بیٹھے رہیں گے کاروبار ٹھپ روزگار نہیں فیکٹوریاں بن مہنگائی آسمان چھو رہے پیٹ میں لگے آپ کورونا وائرس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے کیونکہ مزدور جگہ شام کو گھر لوٹا ہے تو ماسوم بچے اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں اتحاد نوز دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ